نمسکر سر ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواغل تھے جو کی آز ہم آپ کے سامنے پھر سے ایک بھکاؤ زمین کی جانکاری لے کر آگئے ہیں یعنی کی بھگاؤ مکان کی جانکاری لے کر آگئے ہیں تو اگر آپ اس بنے ہوئے مکان کو خریدنا چاہتے ہیں اور مالک کا کانٹیکٹ موائل نمبر بھی جاننا چاہتے ہیں تو پوری جانکاری آپ کو ہم اس چھوٹی سے ویڈیو کے مادم سے آپ کو دینے والے ہیں اس سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور چینل پہ ہماری پہلی بیار بیجٹ کیا ہوا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو بھی سسکراب کر سکتے ہیں جو کی ہم آپ کو دیتے رہیں گے اسی پرکار کے سستے سے بھی سستے بنے ہوئے مکانوں کی جانکاری وہ بھی سب سے پہلے تو اگر آپ بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے مادم سے اپنے زمین یا پھر اپنے مکان کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک کمنٹ باکس میں لیاتا ہے آپ اس کمنٹ باکس میں مجھ سے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا مکان کہاں پہ ہے کس ایریا میں ہے اور کس لوکیشن پہ ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ مجھ سے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جو کی میں آپ سے اس کمنٹ کے دورہ سمپر کروں گا آپ کی ویڈیو ہمارے چینل پہ بلکل فری میں اپلوڈ کی جائے گی اس سے آپ سے نہ ویڈیو بنانے کو کوئی پیسہ لیا جائے گا نہ ہے اس مکان کو سیل ہونے پر آپ سے بلکل بھی کمنٹ نہیں لی جاتی ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ جو بنا ہو مکان آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ مکان آپ کو پورے دو سو گج میں بنا ہو مکان دیکھنے کو مل جاتا ہے مکان کے اندر کی بھی بات کر لی جائے تو اس مکان کے اندر آپ کو مل جائے گا لیٹرین، باتھروم، ڈرائنگ ایریا حال، گاڑی فارکنگ یہ ساری چیزیں آپ کو اس مکان کے اندر آپ کو اویلبل دیکھنے کو مل جاتا ہے مکان کے اندر کی بیوستہیں آپ کو بتاہی دی گئی ہیں مکان کے جائشت سار سے راستے کی بھی بات کر لی جائے تو یہاں پہ جو آپ کو راستہ ملے گا یہ پچیس فٹ کا راستہ آپ کو مکان کی جائشت سار سے دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کر لیتے ہیں مارکٹ کی دوری یعنی رنگ روڈ ہائیوے یہاں سے آپ کو کتنا دوری پر ملے گا تو رنگ روڈ ہائیوے جو آپ کو اس مکان سے ملے گا تو لگ بھگ پانچ سو میٹر کی دوری پر چل کے آپ کو رنگ روڈ یعنی اس پھوٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کوئی یہ انٹرنیشنل راج مارگ ہے بات کر لیتے ہیں پیٹرول پمپ کی تو یہاں پہ آپ کو پیٹرول پمپ بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ بیٹر پمپ آپ کو یہ چپی کا ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کر لیتے ہیں کالیز کی جانکاری تو چلیے ہم آپ کو کالیز کی بھی ڈیجل دے دیتے ہیں کالیز آپ کو جو یہاں سے ملے گا تو لگ بھگ دو کلومیٹر کی دوری پہ چل کے آپ کو ایک کافی بڑا کالیز بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کر لیتے ہیں مارکٹ تو میں نے آپ کو جانکاری دے ہی دیا ہے بات کر لیتے ہیں ہسپیٹل کی دوری یہاں سے جو ہاسپیٹل آپ کو یہاں سے ملے گا تو لگ بھگ دو کلومیٹر کی دور اپ چل کے آپ کو ایک ہاسپیٹل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ ساری شردھائیں آپ کو اس مکان کے اندر دیکھنے کو ملیں گی اور اس مکان کے اندر کون سے جگہ پہ کون سے چیزیں سپٹ کی گئی ہیں تو چلی ہم آپ کو ڈیجل میں بھی سمجھا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھ ہی سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جائے گا گاڑی پارکنگ کی بیوز تھا اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بیٹروم کی بیوز تھا اور یہاں پہ دیکھ ہی سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایسی کولر فریج یہ ساری شردھائیں آپ کو اس مکان کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ کو کچن دیکھنے کو ملے گا جو پیچھے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہے اور یہاں پہ جو آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کا اماؤت کے عرص کی ساری چیزیں مل جائیں گی یہاں پہ آپ کو بیڈروم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ بیڈروم کافی اچھی کنڈیشن کے ساتھ آپ کو ملے گا اور یہ بھی بیڈروم کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو بیڈروم دیکھنے کو ملے گا اور یہ بیڈروم کافی اچھی کنڈیشن کے ساتھ آپ کو یہاں پہ بیڈروم دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو بیڈروم کا دوسرا انگل دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ فار سیلنگ آپ دیکھی سکتے ہیں فار سیلنگ کافی پیاری آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے کا پتھر آپ دیکھی سکتے ہیں نیچے کی طرف آپ کو ٹائلز دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو لیٹرین دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ لیٹرین کافی اچھی کنڈیشن کے ذات آپ کو یہاں پہ لیٹرین دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ساری جانکاری آپ کو میں نے اس ویڈیو کے معدیم سے بتا ہی دیا اس مکان کے بارے میں اور ساری ان فارمیسن میں نے بتا ہی دیا ہے بات کرلتے ہیں مکان بیچنے والے مالک کا نام تو چلیے ہم آپ کو مکان بیچنے والے مالک کے بارے میں بھی ڈیٹیل دے رہتے ہیں یہ بنا ہو مکان آپ کو جو ملے گا یہ آپ کو سورندر کمار کی نام سے آپ کو یہ مکان دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ مالک کی کاشت ہے یہ OBC کی ہے اور یہ مکان آپ کو پھشٹ اونر سے دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کرلتے ہیں یہاں کے وارٹر لیبل کی تو چلیے ہم آپ کو یہاں کے وارٹر لیبل کی بھی جانکاری دے دیتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو وارٹر لیبل ملے گا تو لگ بھگ آپ کو دو سو فٹ پہ آپ کو یہاں کا وارٹر لیبل آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ سمر سیبل یا بور بل یا پانی سے انیرلیٹیٹی جو آپ یہاں پہ لگانے کی سونچ رہے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں پرجنٹ ٹائم کی سماندھیم سے ملے گا تو آپ کو جو پرجنٹ ٹائم پانی ملے گا یہ آپ کو پائپ لین کی تھروں ملے گا اور یہاں پہ آپ کو پانی پائپ لین کے تھروں ہی پرابت ہو جائے گا بات کر لیتے ہیں گائس کی صبح تو یہاں پہ آپ کو پائپ لین کے تھروں گائس بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں مکان کا کریٹ لوکیشن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بنا ہو مکان آپ کو جو لوکیشن دیا جارہا ہے لوکیشن کافی بیسٹ ہے تو اگر آپ اس سے کھرنا چاہتے ہیں کھرے چکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں پتا ہی ہوتا ہے ہمارے چنل پر آپ کو جو مکانوں کی جانکاری دی جاتی ہے یہ آل انڈیا کسی بھی لوکیشن کو ہو سکتی ہے اس لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اسی پرکار کے سستے سے بھی سستے بنے ہو مکانوں کی جانکاری وہ بھی سب سے پہلے اور اس مکان کا ہم آپ کو کریکٹ لوکیشن بھی بتا دیتے ہیں جلہ یہاں پہ جو لگتا ہے یہ بستی ہے اور بستی جلے میں ہی آپ کو یہ بنا ہو مکان دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بستی جلہ ایک کافی بڑا سٹی ہے اور چار باغ اسٹیشن کے جیس چار سے راستہ گلی نمبر تیارہ میں آپ کو یہ مکان دیکھنے کو مل جاتا ہے راج جی کی بات کریں تو راج جی یہاں پہ اتر پدیش تو گر آپ اس لوکیشن کو چھوڑ کر کسی دوسرے لوکیشن پہ بنے ہوئے مکان کو خریدنا چاہتے ہیں تو بیڈیو کی نیچے آپ کو ایک کمنٹ باک بہ bawت ٹ Lis جاتا ہے آپ اس کمنٹ باکز میں مجھ سے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ مکان خریدنا چاہتے ہیں کس سہر میں مکان کھرنا چاہتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ مجھ سے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جو کی میں وہاں کے جو پ tamaپیٹی ڈیزن ہوں گے بات کر لیتے ہیں مکان کی قیمت کی تو چلی ہم آپ کو اس مکان کی قیمت بھی بتا دیتے ہیں یہ بنا ہوا مکان آپ کو ملے گا صرف اور صرف پندرہ لاکھ روپے میں اس مکان کو آپ بائی کر سکتے ہیں مکان خریدنے سے پہلے یہ تین چیزیں عوض دیکھ لیں جیسا کہ پھر نمبر پر آپ کو دیکھنا ہے مکان کس کے نامے ہیں اس کا آدھار کارڈ اور مکان کی ریجسٹری یہ ساری دیکھنے کے بعد ہی مکان کو خریدیں تو اگر آپ اس مکان کو خریدنا چاہتے ہیں اور مالک کا کانٹیکٹ موبائل امبر جاننا چاہتے ہیں تو مالک کے موبائل امبر کیلئے صرف آپ کو جانا ہوگا اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی لنک مل جائے گی اس لنک پہ جسے آپ پیس کریں گے تو اس مکان کی پوری جانکاری آپ کو لکھی ہوئی دیکھنے کو ملے گی اور وہی پہ آپ کو مالک کا موبائل امبر مل جائے گا ادھک جانکاری کے لئے آپ مالک کے پاس کال کر سکتے ہیں اور اس بنی ہو مکان کو خرید سکتے ہیں تو آئے ہو گرزر آپ کو یہ ویڈیو چھوٹی ویڈیو کو لائک کریں اور اسی پرکار کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چنل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں